اسلام علیکم سکورپیوز میں حریص ازمی ہوں پروفیشنل سٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل پروفیشنل انڈ ایمپورٹنٹ کیلکولیشنز کے ساتھ سکورپیوز میرے پاس دو خبریں اس سفتے سے ریوٹیڈ ہیں لیکن یہ خبریں چلیں گی بہت لمبی ایک خبر تو شورٹ ٹم ہے آپ کا سورج آپ کے چھٹے گھر میں داخل ہوگا پانچ میں گھر میں وہ بہت اچھا تھا اس کا اپنا ذاتی گھر تھا اور اس گھر میں وہ ایک سال میں ایک ہی دفعہ تھا اس اینگل پر ایک سال میں ایک ہی دفعہ تھا اس نے جو کچھ بھی دیا ہوگا جو سٹرونگ سکورپیوز سے انہوں نے اپنی فطرت میں اپنے معاملات میں اپنے ریلیشنز میں اپنی ہیلتھ میں اسے خوب گراب کیا ہوگا پر چھٹے گھر میں بھی سن اچھا ہے سکس ہاؤس میں آپ کو سورس آف انکم کے ایڈوانٹیجز دے گا سکس ہاؤس میں آپ کو جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تعلقات ہیں بوسز سے ریلیٹڈ جو تعلقات ہیں انہیں اس طرح کام دے گا آپ کی بریوری میں اضافہ کرے گا فیزیکل ہیلتھ کو دیویلپ کرے گا دیدرشپ کوالٹیز ایکوریٹ و گراب کیوہ ایکاکٹیو ڈسیجن ڈیٹریک ڈیسیجن ہائی ریٹ آف پروفیٹس ایکسپیکٹڈ ہیں بس مارچ سے سوان بھٹ یہ ہے تیس دینوں کے لیے یہ سیونھں ہاؤس میں سو اگلے چھ دینوں میں یہ جس طرح که بینیفٹس میں آپ کو گنوایا ہے اسے گراب کرنا ہوگا اس کے بعد پھر پورا سال سورج چھٹے گھر میں آپ کو مجسر نہیں آئے گا ڈیفرنٹ ہاؤسز میں پھر ڈیفرنٹ طرز کے فائدے ہوں گے اس طرز کے فوائد جو کہ منی میکنگ سے کیریئر سے بوسز کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ سینئرز کے ساتھ جو تعلقات اور ہیلتھ سیکٹر کے جو معاملات ہیں اسے صدارنا ہے تو یہی ٹائم ہے بیس مارچ سو آن اس ہفتے یہ جو ہفتہ بیان کر رہا ہوں یہ سولہ مارچ سے شروع ہو کر بائیس مارچ تک چلے گا بائیس مارچ کو میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر اب آپ دھائی سال تک فیس کرتے رہیں گے آپ کے لئے اچھی ہے سیٹن آپ کے ہاں تھرڈ ہاؤس میں تھا وہ وہاں بھی اچھا تھا اب وہ فورت ہاؤس میں چلا جائے گا بائیس مارچ کو اور یہاں دھائی سال ترہے گا تقریباً دو ہزار تئیس کے اوائل تک اب یہ وہی ہے اور اس کے وہاں جانے سے اب آپ کو اپنی زندگی میں سٹرگل لیول تو بڑھے گا بٹ ریوارڈ لیول بھی ساتھ بڑھے گا so you are more luxurious you get more profits بٹ آپ کو اب سٹرگل بھی تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی اب آپ نیگٹیو یا ویکنس کے ساتھ نیگٹیوٹیز اور ویکنس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اب آپ کو انہیں ریزولو کرنا ہوگا اب آپ کو ڈسیپلن اختیار کرنا ہوگا نظم و ضبط کنٹرول آم یور نیچر کنٹرول آم یور ایموشنز کنٹرول آم یور معاملات کنٹرول آم یور ریلیشنز ان سب پر آپ کو اب کنٹرول سے چلنا ہوگا اگر کوئی لا پرواہ سکورپیو ہوگا اپرچنیٹیز مس کر دیتا ہوگا سینسٹیو ہوگا لوگوں کی نکتہ چینی برداشت نہیں کر سکتا ہوگا تو وہ اس سیٹن فیز سے نقصان اٹھائے گا لیکن اگر کوئی سکورپیو کرییٹیو ہو ایفیشنٹ ہو اسے اپنی صلاحیتوں پر عبور ہو انہیں اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو وہ ڈیلی ایجنڈاز کو ترتیب دے کر چلتا ہو مایکرو منیجمنٹ لیول کو دیکھتا ہو سٹونٹ ہو یا بزنس مین ہو گھر چلانے والا ہو یا پھر پریکٹیکل لائف کا آغاز کرنے والا وہ کامیاب رہے گا سیٹن اسے ترت نہیں دے گا اور دوسری خبر سیٹن یہ والا سیٹن جو میں چوتھے گھر میں کہہ رہا ہوں سکورپیوز کے لیے یہ سن بیسٹ کیلکولیشنز ہیں جسے ویسٹرن اسٹرولوجی کہتے ہیں ویدک اسٹرولوجی میں وہ مون بیسٹ کیلکولیشنز کرتے ہیں مون کو اسینڈنٹ جس ہاؤس میں مون ہو وہ آپ کا فسٹ ہاؤس یا آپ کا سٹار مانا جاتا ہے بٹ ہم لوگ جو ویسٹرن اسٹرولوجر ہیں جو لوگ دو میتھڈ ہیں مارکیٹ میں کیلکولیشن کے ویسٹرن اینڈ ویدک سو جن لوگوں کا سن سکورپیو میں تھا پداش کے وقت یہ ان کے لیے پیشن ہوئی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھئے سیٹن سے ریلیٹڈ میں نے کچھ تفصیلی باتیں ایک الگ ویڈیو میں بھی کی ہیں اور اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا سیٹن کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریمیڈیز جو لوگ ٹیلنٹیڈ سکورپیو ہیں یا سینسٹیو سکورپیو ہیں اور وہ بارہا کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو صدھار نہیں پا رہے بینیفٹس نہیں لے پا رہے شہرت نہیں پکڑ پا رہے سورس آف انکم میں اسٹیبلش نہیں ہو پا رہے تعلیمی سرگرمیاں پرفارم نہیں کر پا رہے ریسپیکٹ آرن نہیں کر پا رہے ان لوگوں کے لیے یہ ریمیڈی کافی پروڈکٹیو رہے گی ایک تو ہمیشہ میں اپل پہننے کے لیے کہتا ہوں اور اپل is your birthstone but now this is my prescription کہ go with blue sapphire also that is more helpful to repair the issues of saturn یا پھر saturn اگر آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے آپ ایک صلاحیت والے سکورپیو ہیں تو وہ بلو سفائر اس سٹرن کی پروڈکٹیویٹی پوزیٹیویٹی اور اس کے ریسپونسز اور ریوارڈز کو انہینس کر دے گا سٹرن سکورپیو آپ کو وہ آٹھ کرٹ ہی پہننا بہت رہے گا فائن کالیٹی بلو سفائر آف ایٹھ کرٹس ساتھ میں سورہ شمس دن میں پڑھئے سورہ بکرہ کی آخری آیت مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا تحجد میں یا فجر میں پوری رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ تیرہ دفعہ کم از کم پڑھی جائے انہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے آپ کے پاس اگر عبادت گزاری کا زیادہ ٹائم ہے اور آپ احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں تو سورہ بکرہ کی آخری آیتیں زیادہ دفعہ بھی پڑھیں ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں میں کہہ کیا رہا ہوں اب آخری بات جب لانگ ٹرم پلانٹس اچھی فارم میں ہوں تو شورٹ ٹرم پلانٹس بھی اچھی فارم میں آ جاتے ہیں آپ کے شورٹ ٹرم پلانٹس میں مارس تیسرے گھر میں ہے that is so productive جوپیٹر بھی تیسرے گھر میں ہے that is also very productive and very lucky for you for your relatives آپ اپنے عزیز و اکارب کے لیے بہت مفید ہوں گے جب آپ اسٹیبلش ہوں گے تو کئی لوگ کئی عزیز و اکارب کے اسٹیبلش ہونے کی وجہ بنیں گے جب آپ عزت دار ہوں گے تو آپ اپنے عزیز و اکارب کی عزت کی وجہ بنیں گے sun آپ کے چھٹے گھر میں that is also productive مرکری آپ کے پانچویں گھر میں سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھا پہلو ہے مرکری اگر پانچویں گھر میں ہو تو سٹوڈنٹس کو ایکزیمز دینے میں آسانی ہوتی ہے چیزوں کو یاد کرنے میں چیزوں کو سمجھنے میں چیزوں کو کنوے کرنے میں کمیونیکیشن میں پبلک سیکٹر میں ہر ہی سیکٹر میں فائدہ ہوتا ہے مرکری is also responsible to fuel toward your mind concentration deep thinking planning and پھر چیٹنگ سے بچنے میں بھی مرکری پانچویں گھر میں بہت مدد دیتا ہے and love life میں بھی صرف جذباتی کیفیات کے عوض love life نہیں بنتی وہاں genius elements بھی improve ہوتے ہیں بندہ merits پر decision کرتا ہے چاہے love life کا ہی decision کرے لیکن merit پر کرتا ہے and venus is in sex house seventh house venus is in seventh house okay scorpions سال کا سب سے productive time جس میں love life کے chance بڑھ جائیں گے love marriage کے chance بڑھ جائیں گے successful love marriage ہوگی pleasant ہوگی and easy ہوگی so scorpions جب تک venus ساتھویں گھر میں ہے آپ کے لیے love life کی establish love life کی support نوی اثر ہے سو شادی کے لیے کسی کو propose کرنا ہے یا proposal کا decision لینا ہے نکاح کرنا ہے یا منگ نہیں کرنی ہے تو this is right time آپ کر سکتے that's all from my side scorpions امید ہے اس میں آپ کی زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو وہ comments میں ذکر کر دیجئے گا میں ضرور بیان کروں گا اگلے ہفتے شوبان کا چاند ہو جائے گا وہ ایک نیا event ہے اس کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اب دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا جب آپ اپنے لیے سورہ شمس پڑھ رہے ہوں جب آپ اپنے لیے سورہ بکرا کی آخری آیت پڑھ رہے ہوں اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کی دعائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سکورپیو برملا کہتا ہوں آن ائر کہتا ہوں آپ کی دعائیں میرے لیے اس زندگی کی اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز ہے سب سے قیمتی سرمایہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن سے نہ صرف میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے بلکہ میری ٹیم کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوتا ہے اصل میں یہ کامیابی ان کی ہے اگلی ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بات موسیقی